کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ہونا سینے میں درد ہونا اور ایسے لگنا جیسے کھانا مو کو آ رہا ہے ہلو تو یہ ہے ڈاک فیور آج ہم جسے بیماری کے بارے بات کریں گے وہ ہے گیسٹو ایسو فیجل ریفلکس جزیز یا سمپلی اسے کہتے ہیں گرڈ سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ ہوتی کیسے ہے ہماری کھانے کی نالی اور میدے کے درمیان ایک پٹھوں کا دائرہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں یہ اس کے ڈیلے پڑ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب بھی میدے کے اندر دباؤ زیادہ بڑے گا یا پریشر بڑے گا تو اس کی ٹون جو ہے وہ لوز ہو کی یعنی کہ یہ ڈیلا ہوگا اور جس سے کھانا دوبارہ ہماری چھاتی کی طرف یا کھانے کی نالی میں چلا جائے گا اس کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے ہیارٹس ہرنیاں ہیارٹس اوپننگز ہوتی ہیں ہماری ڈائیفرام کے اندر ڈائیفرام بیسیکلی پٹھوں سے بنی ایک سٹرکچر ہے جو کہ ہمارے سانس لینے بھی مدد کرتی ہے اور یہ ہمارے تھوریکس کو ابڈومن سے الگ کرتی ہے اب ہیارٹس اوپننگز سے جو سٹرکچر پاس کرتی ہیں ان میں انفیریر وینا کہہوا ہے کھانے کی نالی ایسوفیگس ہے ڈیسینڈنگ ایورٹا ہے اور ویگس نرو ہے اب ہم ہیارٹس ہرنیاں کو سمپلی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا میدہ ہے اس کا چسٹ کے اندر ایک بم بنا لینا ہیارٹس اوپننگ سے جا کے اس چسٹ کے اندر ایک بم بنا لینے کو ہیارٹس ہرنیاں کہتے ہیں اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں سلائڈنگ ہیارٹس ہرنیاں اور رولنگ اور پیراسوفیجل ہرنیاں اب اس کی نشانیاں اور علامات کیا ہوں گی یعنی کہ سائنن سیمٹمز کیا ہوں گے ان میں ہارٹ برن ہے یعنی کہ سینے کے اندر جلن محسوس ہوگی سینے میں درد ہوگی کھانا نگلنے میں مشکل ہوگی یعنی کہ آواز بھاری ہو جائے گی اب یہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یعنی کہ جب آپ زیادہ کھائیں گے اور آپ کا میدہ فول ہوگا اور وہ پریشر کریٹ کرے گا اور کھانا دوبارہ آپ کی چھاتی کی طرف چلا جائے گا اوبیسٹی یعنی کہ مٹاپا لینگ ڈاؤن ویڈاؤٹ پیلو یعنی کہ تقیقہ بغیر آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں اس کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پریگننسی میں بھی ہو سکتی ہے چست کپڑے پہننے کی وجہ سے یعنی کہ ٹائیڈ کلوڈنگ ہو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ایکسیسیف یوز آف نیکوٹین الکول کافی ٹی اور چاکلٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اب اس کی کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ایسو فیجائٹس یعنی کہ کھانے کی نالی کی انفلمیشن ہو جائے گی ایسو فیجل سٹکچر ہے یعنی کہ کھانے کی نالی تنگ ہو جائے گی بیٹر ایسو فیگس ہے اس میں جو ایسو فیگس کی اندرونی لیئر ہے سٹمک سے تبدیل ہو جائے گی یعنی کہ اس کا میٹاپلازی ہو جائے گا اور آئرنڈ ایفیشنسی انیمیا بھی ہو سکتا ہے اب اس کی انویسٹیگیشنز یا ڈائیگنوز کرنے کے میسٹڈ کون کون سے ہو سکتے ہیں ان میں منومیٹری ہے پیریم سوالو ہے ایسو فیگس کوپی ہے جو اس کے لیے سپیسیفک ٹیسٹ ہے وہ ہے 24 آر ایسو فیگس کی پی ایچ منیٹر کرنا اب اس کا ٹریٹمنٹ یعنی کہ علاج کیا ہے اس میں جنرل میرز ہیں یعنی کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں ان میں ویٹ ریڈکشن اپنا وزن کم کریں سموکنگ سٹاپ کریں ان کی کھانا تھوڑے تھوڑے وقت بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے رہیں الکول سے وائڈ کریں فیٹی فوڈ نہ کھائیں چائے اور کافی پینے سے بھی ازدناب کریں اب اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ان میں انٹیسیڈزم جوز کرتے ہیں پروٹون پمپ انیویٹرز جوز کرتے ہیں جن کو ہمیشہ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے لینا چاہیے تاکہ یہ ایسیڈ کی پروڈکشن کو سٹاپ کریں اور ایسٹو ریسیپٹرز انٹاگونسٹس ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد لیتے ہیں کیونکہ یہ ایسیڈ کو جا کے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں اور پرو کانیٹک ڈرگز ہیں اب اس کا سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں فنڈو پلیکیشن اس میں جو فنڈس آف سٹمک ہے اس کو ہم لوہ ریسو فیجل سفنکٹر کے گرد ریپ کر دیتے ہیں